حضرت جابر بن عبداللہ تو میرا جو اونٹ تھا وہ بڑھاپے میں تھا تو میرا اونٹ پیچھے رہ گیا صحابہ اکرام کے کافل آگے چار رہے تو میرا اونٹ چونکہ کمزور بھی تھا اور پھر بڑھاپے میں بھی تھا وہ اکثر تھاک جاتا اور بیٹھ جاتا پھر میں اس کو اٹھاتا پھر وہ تھوڑی دیر چلتا تو پھر بیٹھ جاتا تو کہتے ہیں حضور چل رہے ہیں آگے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں تو حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا جابر بن عبداللہ نہیں کہا جی ان کا اونٹ بڑھاپے میں ہے اور کمزور ہے تو اس لیے اکثر وہ سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کافلے میں مل جائیں گے تو حضور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے اپنی سواری واپس مول دی میری طرف مولی جب میری سواری کے قریب حضور تشریف لائے تو آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر تم اتنے پیچھے کیوں ہوں تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ جو ہے وہ بڑھاپے میں ہے تو یہ اتنا چل نہیں سکتا تو آقے کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا میں نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی فرمایا چھڑی مجھے دو تو میں نے چھڑی حضور کو دی حضور نے اس چھڑی کو اونٹ کے ساتھ مس کیا اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کے اونٹ کے ساتھ مس کیا تو حضور جابر کہتے ہیں سارے صحابہ کی سواریاں پیچھے تھیں اور میرا اونٹ سب سے آگے چل رہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت میں لاکھوں سلام تو صحابہ مجھے کہہ رہا ہے جابر اونٹ کو روکو ہمارے ساتھ چلو تم اتنا آگے کیوں چل رہے ہو تو کہتے ہیں جب میں نے سواری کو روکا نا اور صحابہ کی سواریاں میرے اونٹ کے قریب آئیں تو حضور نے اپنی مبارک سواری میرے اونٹ کے ساتھ جوڑی اور جوڑ کے فرمایا جابر تم کہتے ہو کہ اونٹ بوڑا ہے یہ تو کسی کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتا تو تم یہ اونٹ مجھے بیچ نہیں دیتے مجھے فروخت نہیں کر دیتے حضور علیہ السلام حضرت جابر فرماتا ہے کیونکہ میں کمزور تھا ہمارے لحاظ سے تو حضور اکثر بہانوں سے میری مدد کرتے تھے بہانے بہانے سے میری مدد کر دیتے تو مجھے کہنے لگے آپ بیچ نہیں دیتے ہیں اونٹ فرمانے لگے آقے کریم علیہ السلام تو میری آنکھوں میں آس ہوں آگے میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جابر کے پاس کون سی چیز ایسی ہے جو وہ آپ کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں یہ جابر بھی آپ کا ہے بھلا جابر کا ہے کیا جو آپ کے ہاتھوں بیچے یہ اونٹ بھی حضور آپ کا ہے اونٹ پہ بیٹھنے والا غلام بھی آپ کا یہ ہے آپ چاہیں تو اس اونٹ کا بھی سودا کر دے اور اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے غلام کا بھی سودا کر دے ہمارا کیا ہے یہاں پہ ہمارا جو سب کچھ ہے وہ تو آپ ہیں آپ کے علاوہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی محبت کو سمجھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا اونٹ خریدوں آپ مجھے بیچ دیں کتنے پیسے مانگتے ہو تو حضرت جابر نے کہا اس وقت میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی اور سواری کے لیے مجھے اونٹ کی بھی ضرورت تھی اگر میں اونٹ بیچ دیتا تو میرے پاس دوسری سواری نہیں تھی لیکن اگر نہ بیچتا تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو میں نے بے سختہ کہا کہ اگر آپ نے ہر حال میں خریدنا ہے مجھ سے پھر مجھے چھ درم دے دیں تو آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اگرچہ مارکیٹ کا ریٹ چھ درم ہوگا لیکن تمہارا اونٹ بہت اچھا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دس درم دوں حضور نے مجھے دس درم عطا فرمائے اور دس درم دینے کے بعد فرمایا اونٹ اپنے پاس رکھیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے پھر اونٹ مجھے دے دینا جب میں مدینہ منورہ پہنچ جائے تو میں نے اس اونٹ کو نہلایا ساف ستھرا کیا چارہ ڈالا پانی بلایا اور پھر میں حضور کے خدمت میں اسے لے کی آیا میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پیسے مجھے مل گئے ہیں یہ اونٹ آپ کی امانت ہے فرما میں نے تم سے مل لے لیا ہے اب میری طرف سے تم بطور حدیعہ رکھ لو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوس میں اپنے دوستوں میں اپنے آئیز و اقربہ میں کبھی غریبوں کی اس طرح مدد کی ہے پیسے بھی ڈبل دے دیئے ہیں بعد میں اونٹ بھی واپس کر دیئے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی صیرت ہے حضور نے ہمیشہ دکھی لوگوں کی مدد کی ہے کیا اس بوڑیہ کا قصہ ہمارے سامنے موجود نہیں جس کا سمان بھی حضور اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں یہ وہ میرے آخے کریم علیہ السلام کے اخلاق تھے جب حضور مکہ موظمہ سے مدینہ منورہ آگے نہ ہجرت کر کے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی قاتصالی پڑی تو ایک آدمی تھے حضرت سمامہ جو بعد میں صحابی رسول بنے وہ جس علاقے کے سردار تھے وہ غلہ مکہ مکرمہ بھیجتے تھے جب انہیں پتہ جالا نا کہ مکہ کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو یہاں سے نکال دیا اور حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انہوں نے مکہ موظمہ میں غلہ بھیجنا بند کر دیا یہ تو ہمارے حکمرانوں کی بدبختیاں ہیں کہ جناب فرانس کے ساتھ ہم تعلق نہیں توڑ سکتے امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑ سکتے ڈن مارک کے ساتھ ہم تجارت کیسے روک دیں یا ہمارے ہمیں کئی بدبخت تاجر بھی ایسے ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے لئے جو ہے وہ حضور کے گستاخوں کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں تو حضرت سمامہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے میرے آقا و مولا کو مکہ سے نکال ہے تو انہوں نے اپنا مال روک دیا کہا میں پوری دنیا میں اپنا مال جو ہے وہ مفت جو ہے وہ تقسیم کر دوں گا لیکن مکہ موظمہ میں ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا تو وہاں کے کافروں نے ابو سفیان لوگوں نے بڑا ٹل لگایا لیکن حضرت سمامہ نہ مانے کہا جا کے کام کرے اور میرا ٹائم نہ ضائع کریں تو ابو سفیان نے مکہ موظمہ کے بڑے بڑے تاجروں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے تو مدینہ منورہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوا اب وہ ساری تکلیفیں ابو سفیان کے سامنے تھی کہ ہم نے کیا کیا حضور کے ساتھ نہیں کیا کون سی تکلیفیں ہیں جو ہم نے حضور کو نہیں دی حضور بھی جانتے تھے کہ مکہ والوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو ابو سفیان شرمندہ بھی ہے اور وہ سردار بھی شرمندہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا جہاں تک ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں وہاں تک ہم آپ کی رحمت کو بھی جانتے ہیں یا محمد قریم ابن کریم ہم جانتے ہیں کہ آپ خود بھی سخی ہیں اور ایک سخی باپ کے بیٹے ہیں آپ سمامہ سے کہیں وہ اپنا غلہ نہ روکے ہمیں غلہ عطا کرے تو حضور علیہ السلام چاہتے تو ان سے باتیں تو کم از کم کر سکتے تھے کہ چلے میں سمامہ وہ کہا دے تو وہ غلہ بھیج دے گا تو حضور گفتگو تو فرماتے کہ تم نے فلان اچھا نہیں کیا فلان اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا آج تم کس مو سے میرے سامنے آئے ہو حضور نے کوئی بات نہیں کی میرے آقے کریم نے فرمایا جب تم مکہ معظمہ پہنچو گے تمہارے پہنچنے سے پہلے حضرت سمامہ جو ہے وہ غلہ کا جو اونٹ ہیں وہ کتاروں پہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے یہ حضور علیہ السلام کے عالی اخلاق تھے یہ حضور کا کردار تھا حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا حضور نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی حضور نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور نے کبھی کسی کی غیبت ہمارا جو ہے وہ ٹائم وقت جو سب سے زیادہ گزر رہا ہے وہ غیبت پہ گزر رہا ہے چگل خوری پہ گزر رہا ہے اور لوگوں کو نیچہ دکھانے میں گزر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے پردے فاش کرنے میں گزر رہا ہے یہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے برائیاں ہوتی ہیں اور وہ شوشل میڈیا پہ ایسے چڑھا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ ان کے اوپر خدا لگے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کے دیسے مبارکہ ہے جس نے دنیا میں لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے جب وہ قیامت و دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ اس کے گناہوں کے اوپر پردے ڈان دے بلکہ ایک آدمی کو اللہ مدانِ معاشر میں بلائے گا اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور کھڑا فرما کہ اللہ اسے چے مگوئی فرمائے گا دیتے ہیں مبارکہ میں کانوں میں اللہ اسے بات کر رہا ہوگا تو نے فلان گناہ کیا فلان گناہ کیا تو وہ آدمی حضور نے فرمایا کان پر آوگا اور ہر گناہ کا اعتراف کر رہا ہوگا کہ جو جو میں نے دنیا میں کیا تھا اللہ وہی دہرا رہا ہے کہ تم نے یہ برائی کی تم نے یہ برائی کی تو میں وہ بندہ سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا اتنے ہی میں اللہ مجھے فرمائے گا ہم تیرے گناہوں کو جیسے ماف کر دیں گے ابھی ہم سب لوگوں کے سامنے تیرے گناہوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ تم دنیا میں میرے بندوں کے گناہوں کو چھپاتے تھے ان کے عیبوں کو چھپاتے تھے اس لیے آج میں نے تمہارے عیبوں کو چھپا دی ہیں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہیں کوئی واقعہ رہو ویڈیو بنائیں جی ویڈیو بنائیں فورا اس کو نیٹ پہ چڑھا دیں جناب نیٹ پہ چڑھا دیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا جہاد کر دی ہے ہم نے شاید کشمیر اور فلسطین کو ازاد کر دی آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی کے عزت اچھا لے آپ لگتے کیا ہیں جو آپ کے دل میں آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں چاہے ملاقہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی جو ہے وہ وہ عہب جوی والا معاملہ نہیں فرمایا حضور نے میشہ پردے ڈالے ہمیشہ پردے ڈالے ہمارے عقابرین بڑے بڑے اولیاء کرام نے ہمیشہ پردے ڈالے اس لئے آئیں حضور کی صیرت پر عمل کریں جہاں آپ نے اس مہینے میں ملاد النبی منایا تو یہاں وہ بڑا بابرکت کام تھا لیکن اس سے زیادہ جو ضروری ہمارے لئے عمل ہے وہ حضور کی صیرت پر عمل کرنا ہے حضور کے کردار پر عمل کرنا